میرے سامنے مسجدِ اکسا کے وہ حالات ہیں کہ جہاں تراوی پڑھتے ہوئے لوگوں کو لولوان کیا گیا جو امتِ مسلمہ کے حالات ہیں کچھ بھی جو بندہ دردِ دل رکھتا ہے آج وہ سوچنے پہ ضرور مجبور ہے کہ ہر جگہ امتِ مسلمہ ہی کیوں ظلم کا شکار ہے ایسے حالات سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے خاکم بدہن ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ جو کچھ آج مسجدِ اکسا میں ہو رہا ہے وہ کل یہاں نہیں ہوگا معاذ اللہ اللہ ہمیشہ محفوظ رکھے لیکن کفر اس حد تک تلہر ہو چکا ہے جسارت کر رہا ہے ایک حدیث شریف پہلے بھی کسی موقع پر میں نے آپ کو سنائی ہوگی رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ جو مسجدِ اکسا میں تراوی میں واقعہ پیش آیا اس حدیث میں اس کا ذکر ہے رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے غیب کی خبر دی مستدرکلِ الحاکم میں وہ حدیث شریف ہے لَيَنْ تَقِدَنَّ عُرَ الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً پہر یہ جو دینِ اسلام میں لے کے آیا ہوں اس پر حملے ہوں گے اور اس کے کڑے ایک ایک کر کے ٹوٹیں گے یعنی کڑے تشبیدی کے وہ سہارے کے جن کو پکڑ کے امت اپنا سفر کر رہی ہوگی تو دشمن ایک ایک امتی کو شکار کرنے کی بجائے کڑے پر حملہ کرے گی کہ جس نے وہ پکڑا ہے وہ ہی گر پڑے تو ایک کڑا ٹوٹنے سے لاکھوں کروڑوں وہ تفانے زندگی کی نظر ہو جائیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مہربانی فرماتے ہوئے یہ نشان دے کی بجائے اس کے کہ تم ہر کڑے کی طرف پہرہ دینے کے لیے نکلو میں تمہیں ایک جگہ بتاتا ہوں اس جگہ اکٹے ہو کر پہرہ دو تو پیچھے جتنے کڑے ہیں سب محفوظ ہو جائیں گے اور اگر وہاں تم نے پہرہ نہ دیا تو پھر ایک ایک کر کے ٹوٹتا چلا جائے گی اب ظاہر ہے کہ مثلا ہزار جگہ پہ پہرہ دینا ہو تو یہ مشکل ہے اور ایک جگہ پہ دینا ہو تو آسان ہے آپ نے ہمیں وہ پہلی جگہ بتائی مگر افسوس کہ ہم نے وہ بھلائی جس کے نتیجے میں آج کے حالات کا ہمیں سامنا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی یعنی اس مرحلے کی بھی رہنمائی سرکار نے فرمائی فرمایا اولہن نقدن الحق وآخرہن الصلاح پہلے کہاں سب اکٹے ہو کے پیرا دیں کیا نماز محفوظ کریں کیا روزہ محفوظ کریں کیا حج محفوظ کریں کیا نظامِ زکاة کیا تحجد کیا تلاوت سب سے پہلے کہاں پہرا دیں میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اولہن نقدن الحق سب سے پہلے حکومتِ اسلامی پہ پہرا دیں فرما دشمن تمہاری نماز پہ پہلے نہیں حملہ کرے گا تمہارے رمضان پہ پہلے نہیں کرے گا اولہن نقدن الحق سب سے پہلے دشمن اقتدار تم سے چھینے گا وآخرہن الصلاح اور آخری حملہ نماز پہ کرے گا فلسطین کی سرزمین پہ حکم چھینا گیا نماز تک حملہ پہنچ گیا ہم ابھی جہاں موجود ہیں نماز پہ حملہ نہیں اللہ کا فضل ہے لیکن حکم یہاں بھی چھینا گیا حکومت قرآن و سنت کی ہو تو پھر نماز بچتی ہے پھر روزہ بھی بچتا ہے اب چھت سلامت ہے نیچے کوئی تلاوت کرے وہ بھی محفوظ ہے بارش سے دھوپ سے کوئی نفل پڑے وہ بھی محفوظ ہے کوئی تقریر کرے وہ بھی محفوظ ہے اور چھت ہی نہ ہو تو پھر ہر ایک کے لیے اپنی اپنی حفاظت کی ضرورت ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک نظام حکومت لے کے آیا ہوں سب سے پہلے میری امت تم نے اس میرے نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیرا دینا ہے اگر تم نے اس کو دنیا داری سمجھا تو پھر دین پیچھے محفوظ نہیں رہے گا سب سے پہلے تم سے نماز نہیں چینیں گے کہ سجدے پہ پبندی لگا دیں کہ سہری پہ پبندی لگا دیں پہلے نظام چینیں گے اور پھر چلتے چلتے نماز بھی مشکل ہو جائے گی سرکار کے لفظ دیکھو اور بیت المقدس کے حالات دیکھو سب سے پہلے اقتدار اور حکومت اس خاص ایریے سے یہود نے چھینا اور اب انہیں ہماری نماز بھی راست نہیں آ رہی اب مسلمان کا سجدہ بھی راست نہیں آ رہا اب اس کے لیے یہ بھی پسند نہیں کہ یہ مل کے ہزاروں ترابی کیوں پڑتے ہیں تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پوری دنیا کے مسلمانوں کو جنجوڑ رہا ہے اور خاکم بدہن یہ جزوی طور پر جو حرمین شریفین کے اندر ایک پابندی کہ کس کے پاس لحسنس ہے وہ اندر نماز کے لیے جائے جس کے پاس نہیں وہ نہ جائے یا مکمل لاک ڈاؤں یہ ایک صورت تو سامنے نظر آ بھی رہی ہے مگر آج اگر بیت المقدس کی طرف توجہ نہ کی گئی اس حدیث کی روشنی میں جو ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنا نظام پہلے قابوب کرو اپنا قانون حکومت اس کے مطابق سب کچھ ہوگا تو پھر بچیں گے خدا کی قسم اگر آج بیت المقدس کے لحاظ سے یہ سوئے ہوئے عرب ارد گرد کے اور عیاش اور بدماش شہزادے انہوں نے اگر بیت المقدس کی خبر نہ لی تو کل حرمین شریفین پہ پہرہ بھی مشکل ہو جائے گا کہ یہ حکومت دنیا داری یہ تو کسی اور کا شعبہ ہے یہ دین والے اس کا نام کیوں لیتے ہیں سرکار نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم اللمبیا فرمایا بنی اسرائیل کی سیاست یہ لفظ سیاست سرکار نے بولا اگرچہ اس کا وہ مانہ نہیں جو آج لیا جا رہا ہے اسلاح عوام فرمایا یہ سارا کام نبی کرتے تھے غیروں نے یہ فلسفہ بنایا کہ یہ جو نظام چلانے والی سیٹ ہے یہ دنیا داری ہے یہ غیروں کو دے دو انہوں نے ہم سے چھیننے کے لیے لوگوں کے ذہن پائزن کیے اور سیٹ چھین لی اپنے ایجنٹ بٹھا دیئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو جھنجوڑ رہی ہے کہ کہیں رنگیا مسلمانوں کا مسئلہ ہے کہیں کشمیریوں کا ہے کہیں فلسطینیوں کا ہے